ہیلو فرینڈس آج آپ کو میں بتانے جاری ہوں ملائی ٹکی ملائی ٹکی بنانے کے لیے جس کو ہم نورملی کچھی ٹکیاں بھی کہتے ہیں وہ میں ملائی میں بناوں گی اور کس طریقے سے بناوں گی آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت جلدی جلدی میں آپ کو فالو کرا دیتی ہوں کیا کیا چیزیں مجھے لینی ہیں اس کے لیے میں نے یہ لیا ہے دیکھیں مٹن کا قیمہ جو میں نے جس کے ہم کوفتے بناتے ہیں یا کواب بناتے ہیں وہی قیمہ لیا ہے اور ایک انڈا لیا ہے اس کو پھیٹ لیا ہے یہ تھوڑی سے بریٹ کونٹس ہیں اس کو میں نے اچھے سے مکسی میں پیس لیا ہے اور یہ تھوڑا سا میرا ہے کون فلور اور اس کے بعد میں نے یہ ادر کلسن کا پیسٹ لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ لیا ہے میو اور یہ لیا ہے ہم نے تہی اور یہ ہمیں چاہیے دودھ اور اس کے لیے تھوڑے سے ہم نے جو مسالے لینے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک چمچ کے آج سے تھوڑا کم یعنی کی آدھا چمچ کے قریب ہم نے لیا ہے جو ہے گرم مسالہ آدھا چمچ ہی ہم نے لیا ہے جو ہماری کوٹیوی مرچے ہیں اور کوٹاوا ہی ہمارا یہ زیرہ ہے اور آدھا چمچ ہم نے نمک لیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے لیا ہے ہلدی اور دو سے تین ہری مرچ جو ہے وہ ہم نے کوٹ لیا ہے دیکھ لیجئے آپ لوگ سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا اور ہم سٹائپ بائ سٹائپ آپ کو بتاتے چلیں گے کتنا کتنا ہمیں کونٹوٹی میں ڈالنا ہے اور کتنا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتے چلوں گی اب یہ جو ہم نے مطر کا قیمہ لیا تھا وہ ہم نے لے لیا ہے اب اس میں ہمیں کیا کیا ملانا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی اب یہ جو ہم نے سارے مسالے لیے تھے یعنی کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آدھے ہی چمچ ہمارا گرم مسالہ ہے آدھا چمچ ہماری کٹی بھی مرچ ہے آدھا چمچ زیرا ہے اور آدھا چمچ نمک ہے آدھا ہی چمچ حلدی ہے اور ایک سے دو ہری مرچ ہے اب اپنی ٹیسٹ کے ایکارڈنگ بھی مرچ لے سکتے ہیں اب یہ سارے مسالوں کو ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالنا ہے ادھا گلسٹرن کا پیسٹ اور اسی میں تھوڑا سا میں نے پپیتہ بھی پیسٹ لیا ہے کچھا پپیتہ اس کو بھی میں نے اس میں پیسٹ لیا ہے ایک ٹکڑا کچھے پپیتے کا بھی پیسٹ لیجیے اسی میں ادھا گلسٹرن کا دو بھرکے ہم ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس میں ادھا گلسٹرن، ادھا گلسٹرن اور کچھا پپیتہ دونوں چیزیں ہیں تینوں چیزیں اور اس میں ہمیں ڈالنا ہے ایک انڈا اور اب ہمیں ڈالنا ہے بریڈ کرمز اگر آپ ایسے ڈالنا چاہیے ہیں تو خاصے بھی ٹوڑ کر ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دو چمچ کے قریب کورن فلور اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اور اس کو اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے جس سے ہمارے مسالے سارے خوب مکس ہو جائیں اب وہ تھوڑا سا پانی کا ہاتھ چاہیں آپ لوگ لگانا چاہیں تو لگا لیجے اور اس کے بعد اس طریقے سے ہم بنا لیں گے اور اس طریقے سے ہم ساری ٹکیاں بنا لیں گے دیکھیں دوستو اسی طریقے سے میں نے ساری ٹکیاں بنا لی ہیں اور اب میں اس کو فرائے کرنے جاری ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں دوستو میں نے گیس پہ پین رکھ دیا ہے پین میں دو چمچ کے سمتنگ میں نے ڈال دیا ہے دو چمچ کے قریب میں نے تیل ڈال دیا ہے اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے ٹکیاں پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی ہیں وہ ہم اس میں رکھتے رہیں گے اسی طریقے سے ساری ٹکیاں ہم رکھ دیں گے اور خیم کو ہم سلوئے کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے میں نے ساری ٹکیاں اور ہم ایک طرف سے تھوڑا سا لائٹ براؤن ہونے دیں گے لائٹ پنگ پنگ سی اور پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے ہو گئی ہیں تو میں اس کو پلٹ دیتی ہوں اس کو پلٹ دیں گے اب دیکھیں اس میں ہممیں صرف کر دیں گے میں نے پلٹ دیں گے اب ہم ان کو دو تین سے منیٹ تک اک سائٹ سے بھی ہو جائے تین چار منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے جس سے اچھے سا ہی ہے وہ یہ جیسے ایک طرف سے کلر آ گئے ty terf سے کلر آ جائے جب تک ہم ہماری ہوتی ہیں اب تک ہم اس کو پکائیں گے اس کی ملائی بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ باؤل لے لیا ہے اس میں ہم نے ڈالنی ہے میو تین سے تین چمچ کے قریب اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے دہی اب ہم نے یہ میو لے لیے میو میں ہم ڈال دیں گے دو سے تین چمچ ہمارا دہی ہے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے کون فلور یا کون سٹار جو بھی ہوگا دو چمچ تھوڑا سا اچھے سے مکس کرنا ہے اور اسی میں ہم ڈالیں گے کالی مرش کٹی ہوئی اب اس میں ڈالیں گے دور دو سے دیکھ لیجے گا اپنے مینے والے چمچ لیے ہیں دو سے تین چمچ ہم نے نمک ڈالنا ہے اب آدھا چمچ ہمیں اس میں ڈال ڈال دیتے ہیں نمک اور اچھے سے اس کو خو مکس کر دیں گے اب ہمارا یہ ملائی جو ہے وہ بلکل بن کر تیار ہے اب دیکھیں ادھر ہمارا یہ جو ہم نے ٹکیاں بنا رکھی تھی وہ بھی بن کر تیار ہو گئی ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اور اچھے سے ہم اس کو ہلا دیں گے دیکھیں دوستو ملائی ٹکی بلکل بند کر تیار ہے اور بہت ہی ایزیلی بن گئی ہے اب ہم اس کو تشاؤٹ کرتے ہیں میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے دیکھیں دوستو مٹن ملائی ٹکی بلکل بند کر تیار ہے اور بہت ہی ایزیلی بہت ہی آسانی سے بن گئی کیونکہ جو بھی چیزیں آپ کی گھر میں ہیں وہی چیزوں سے میں نے بنایا ہوا ہے اور اسی لیے ایزیلی بن بھی جاتا ہے کوئی چیز آپ کو مارکیٹ سے نہیں لانی کچھ نہیں لانا ہے اور بہت ہی سانے سے بن جاتی ہے ایک بار ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا شکریہ دوستو